مندو جی آپ کے گانوں کا پورا اتیاز دیکھا آپ جب سٹار بن گئے آپ کے گانے بہت پپولر ہونے لگے پچیس ساتھ پہلے کی بات ہے آپ کی گاڑی کو روک لیا آپ کے سامنے منتری جی کے گاڑی تھی تو آپ نے لالبتی پر گانا بنا دیا میں نے ان کا مجاک نہیں اڑایا اب آپ دیکھئے میری گاڑی چار سو میٹر کے سکرے رستے کو پار کر چکی تھی دس میٹر بچا تھا اور ادھر سے منتری جی آئے مجھے تین سو پچاسی میٹر نبی میٹر بیک کرنا پڑا ہمارا پہلا گاڑی کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا دیکھئے آج آپ آروپ لگا رہے ہیں رجعت بھائی صاحب لیکن میں نے لالبتی کے خلاف گایا اور ایک سمیہ آیا پردھان منتری نے سب کا لالبتی ہٹایا میرا سر میں نے وی آئی پی کلچر کے بھردھ گایا آج تو کتنی اچھی بات ہے جو لوگ سن رہے ہوں گے سمیہ سمیہ پہ جو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے بولی ہے اس کے خلاف ہو سکتا ہے کوئی نردر مودی جیسا پردھان منتری ملے اور آپ کی بات سن لے اور وہ کانون بن جائے یہ تو بہت اچھا ہوا آپ نے گانا کیا گیا تھا کہ راستہ خالی کر دو منتری جی کی گاڑی آ رہی ہے نیم کا پالت مت کرو کیا فرق پڑتا ہے بیانگ تھا نا بیانگ تھا کہ ایک قادمی جیسے بولے گا کہ ارے میں جنتا ہوں میں کیسے ہٹ جاؤں گا منتری جی کو بلو تھا رک جائیں تو ہم نے کہا نیم کا بغارت سور نہیں ہے نا کوئی ہارمونیوم رکھتے ہیں آپ میں کوشش جاتا ہوں کچھ ہارمونیوم کا اجزام ایک مجھے ہارمونیوم دے دیجئے اگر ہو تو میں نے گانا گایا تھا سر ہرے نیم کا بغارت راستہ چھوڑ منتری جی کے گاڑی آ ہوتا سڑکھالی کر راجہ کے سواری آو دیکھت نہیں کھرائے فل کے نالہو دیکھات با سر آپ یاد کریے کچھ سمیں پہلے آپ لوگ بھی یاد کروگے کہ نیتا چلتے تھے تو انہی کی گاڑی میں جہاں نیتا جی آگے بیٹھے ہیں پیچھے سے رائی فل ایسے نکلا ہوتا تھا گانا کا اثر تو ہوا یہ تو یہ میں نے کسی کا مجاک نہیں اڑایا سر اچھا میں آپ کو ایک اور روزانٹ دیتا ہوں بہت سمیں تک آپ کو زندگی میں نوکری نہیں ملی تھی سٹرگل کرتے رہے تھے جب گانی کے سٹارٹ بن گئے تو آپ نے بیروزگاروں کا موزاک اڑایا اس پر گانا لکھ دیا نہیں نہیں مجاک نہیں اڑایا میں نے میں نے اپنا درد بتایا میں دیکھیں میرا ایک گانا ہے ارے اسی ایسے کوکے بھی یہ اسی ایسے کوکے بھی یہ بچوا ہمار کمپٹیسن دیتا میں نے اپنا درد گایا میں ہی ایک لمبے سمیں سے کام نہیں مل رہا تھا تو کیا کرے تو گھر سے آتا تھا کہ بابو کھا کر تڑا تو ہم کہتے تھے کہ کمپٹیسن دیتا نہیں اس کو کچھ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا بیروزگاری تو آج بھی ہے آج نہیں آپ یہ والا گانا گاتے نہیں بہت اچھی سوات بہت اچھی بات ہے نرینطر موڈی جی سویم کہتے ہیں ہم سویم کہہ رہے ہیں اپنے لوگ سوہ میں ہم ڈلی کے بی جے پی ادھکس کے روپ میں بھی یہی کہہ رہے تھے اور ایک کلاکار کے روپ میں بھی کہیں گے ایک انسان کے روپ میں بھی روجگار ستت چلنے والی پرکریہ ہے لیکن آج وہ استطیق نہیں ہے جیسے ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آج سب کو روجگار مل ہی گیا ہے ہاں ہم نے لگاتار اس طرف بہت اچھا سکراتم قدم اٹھائے ہیں اور پہیلا بار ایسا ہوا ہے بھائیہ کہ اس دیس میں نئے نئے انترپنیورز کو روجگار لینے کی جگہ روجگار دینے والا بنایا جا رہا ہے ابھی ابھی ہم ایک سو تیس لوگوں کو اپنی لوگ سوہ میں ایسا ہی کام کر کے آئے اُدھو مدمکھی پالن سکھائے ان کو تو اس سمیں کی ستتی میں ابھی کی ستتی میں بہت انتر ہے لیکن روجگار تو لگاتار شرجت کرنا پڑے گا دینا پڑے گا اب میں آپ کو ایک اور سنسٹیو ایشو کی طرف آپ کا ادھیان دلاتا ہوں یہ بھونڈ ہتیا کا گرب میں لڑکیوں کی ہتیا کر دی جاتی تھی آپ سنگر بنے آپ نے ایسا گانا گایا ایسا لگا جیسے آپ اس کا بھی مزاک اڑا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ شادی کے لیے لڑکی نہیں ملے گی تو میں نے مجاک نہیں اڑایا میں نے درد گایا دیکھئے ہم نے یہ جرور کہا تھا کہ آج تم لوگ نوکری کے لیے لائن لگا رہے ہو یہ میں کب گایا تھا سر انیس سو چینبے میں میری گانے کا بھاو سنیے اگیا دہیج کے کئی سنتیج ہو گئی بیٹی جن ماول پرہیج ہو گئی اس کے بعد میں نے گایا تھا کہ دھیر نئی کھی دین اب تو اوہو جگی آئی کہ سادی بدے بچوا کمپٹی سندے بے جائی میں نے مجاک نہیں بڑایا میں رو رو کی گایا تھا گانہ سر انیس سو چینبے یاد کریے جب بھرونہ وہ کیا الٹرا ساؤن نیا نیا آیا تھا اور جس کو دیکھئے نا لڑکی پیٹ میں ہے تو کیا ہوا سفہیا کرا دی تو میں روتی روتی گانہ گایا تھا رجل سری میں نے مجاک نہیں اڑایا میں نے خطرہ دکھایا اور سنجوگ دیکھئے کہ میں وہ خطرہ دکھایا اور ایک دن میں سنسد میں آکے اسی کے خلاف کڑا کانون بنایا یہ ایسا لوگوں نے فیل آیا کہ میں مجاک اڑا رہا ہوں بسکلی میں نے خطرہ بتایا دیکھئے آپ کے عدارت میں تو آپ کو ہر اس بات کی صفائی دینے کا موقع ملے گا جو آپ کے بارے ہیں فیل آئی گئی اب گنگا میا کی صفائی کو لے کر آپ تو بنارس میں رہے ہیں اس کو لے کر کہ بہت سارے سوال اٹھائے تھے اس پر بھی آپ نے ایک گانہ بنایا تھا گنگا کی سوچتہ کے لیے بنایا یہ بھی پچیس سال پرانی بات ہو گئی ہاں جتنی آپ آروپ لگائیں گے پچیس سال پرانا ہی ہوگا میں ایسا نہیں کہتا کہ میرے سے گلتی نہیں ہوئی ہوگی میرے سے کہیں کہیں گلتی ہوئی ہوگی we all are human وہ ہم بھی ایک انسانی ہیں لیکن میرا گنگا کا گانہ تھا کہ گنگا بھائیہ کے سبھائیہ سے بچا لے بھائیہ بھارت کے کلیان چاہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ گنگو تری سے گنگا ساگر پرل باباری خطرہ میں جیو جیو باب پریسان سنسکرٹی باباری افترہ میں کی گنگا ندی ناہا سنسکرٹی ہا سجالہ اے بھائیہ بھارت کے کلیان چاہے تو کاسی کے کلیان چاہے تو سناتن کے کلیان چاہے تو ہم تب سے دیکھ رہے تھے کہ گنگا کو کچھ لوگ دوسیت جانبوچ کی کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا سناتن کا کلیان چاہیے تو گنگا کو بچائیے اور بھارت کا کلیان چاہیے اور کاشی میں رہتا تھا تو اس لیے گایا بھائیہ میں نے کہا سمجھاک نہیں بڑھایا لیکن اب کو آپ پارلیمنٹ میمبر بن گئے آپ نے تو گنگا کیا دیکھا ہے نہیں سر سر ارے دیکھئے مجھے ہی نام دیجئے میں نے 1998 میں یہ گانا گایا اور میرے دیکھئے وہ میں نے آواز اٹھائی اور موڈی جی سے کتنا میرا خیال ملتا ہے میں نے گانا گایا 1998 میں موڈی جی پردان منتری بنے میں بھی اسی سنسد میں تھا اور پہلی بار گنگا جی پر منترالے بنا نمامی گنگے منترالے بنا ہے دیکھو اگر نہیں اٹھاتا تو کچھے بنتا گا لیکن کبھی کبھی گانے کا داو الٹا پڑ جاتا ہے ابھی کچھ سال پہلے آپ نے جب چنہ ہو رہا تھا بیہار میں آپ نے گانا بنایا نتیش بھائیہ کے اوپر آواز بیہار کے بھائیہ نتیش کا ساتھ نبھاؤرے بھائیہ اور نتیش جی گچھا دے گئے نہیں میں نے تو دل سے گایا میں نے دل سے گایا تھا اب گانا تو میں نے یہی گانا گایا تھا وہ سہی کہہ رہے ہیں ہمارا گانا ہے نا کہ جیا ہو بیہار کے لالا اسی کے ٹیون پہ گایا تھا ہر سنا ہو بیہار کے بھائیہ دیدی چاچی سب رہ بھائیہ ہر دل میں بیہار بسا کے دیس دنیا میں رہ بھائیہ اے ہو موری چاچی دیدی مائی ہو نتیش اور مو دی کے تو ساتھ جرہ نبھاؤرے بھائیہ میں تو آج آپ نے یہ سوال میرے اوپر نہیں اٹھایا یا آپ نے سوال شفٹ کر دیا نتیش کمار جی کیوں کے ہم تو یہی کہہ کے ووٹ مانگے تھے یہی کہہ کے بیہار نے دیا تھا تو دھوکہ ہم نے نہیں دیا سر گچہ جس نے دیا انہوں نے دیا ہے اور ہم تو آج بھی اگر آپ کی عدالت دیکھیں گے تو ان کو کہیں گے کہ نتیش بھائیہ ہم کل بھی بھائیہ کرتے تھے لیکن وہ تو کبھی بھی پلٹی مار سکتے ہیں پھر سے آ سکتے ہیں اس طرح بھی ہار کے لیے بہت اچھا ہوگا لیکن کیا ہوگا مجھے نہیں پتا دیکھیں ایک دکھ کو ہم کو ہے یہ سائد دیس کے بہت زیادہ لوگ مانیں گے کہ نتیش جی اور بی جی پی جدی اور بی جی پی کا ساتھ جو چلا نرندر موڈی جی اور نتیش جی کا ساتھ اس میں بیہار نے بڑی چھلانگ لگائی اور جن کو نتیش جی جیون بھر کوستے رہے اور وہ لوگ جن جو لوگ نتیش جی کو کوستے رہے وہی لوگ کیسے رہتے ہوں گے ہم تو ہی سوچ سوچ کے پریسان دیکھیں اب تو سترہ پارٹیاں نتیش جی کے گھر پر اکٹھی ہوئی اور سب مل کر موڈی جی کو ہٹانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور جیسے ہی گھر آئے بسپورٹ ہو گیا آپ دیکھئے اس میں ہم کیا کریں سرط پوار جی بڑی کود کود کے گئے تھے اور ہم تو خود بھی آشچری میں ہم تو بیٹ سے نیچے گر گئے جج صاحب جج صاحب ہم بیٹ سے نیچے گر گئے سنے کہ وہاں کہاں تو سب لوگ مل رہے تھے اور گھر میں ٹوٹ گیا یہ اس دیش کی آتما ہے رجت بھائی صاحب اس دیش میں اب نہ ستی اوپر آنے لگا ہے نہ تکتہ اوپر آ رہی ہے آپ کتنا بھی کسی کو پارٹی کے آدھار پر گالی دے دیجئے لیکن جس کے لیے کوئی آسٹریلیا کا پردھان کہے گا موڈی is the boss اگر کوئی پردھان منتری پرنام کرتے کرتے بھارت کے پردھان منتری کا پیر چھو لے گا تو اس دیش کے ہر آدمی کو لگے گا کہ مجھے بوس بتایا جا رہا ہے میرا پیر چھوا جا رہا ہے میرا بندن ہو رہا ہے اور یہ درش دیکھنے کو ملے گا سنے نریندر موڈی جی یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا وہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت کی خوشیوں کا ہوا سری گھنے سے مگر شکھر ابھی سیس ہے ہمیں بہت دور جانا ہے سر لیکن اب لالو جی کہہ رہے کہ وہ فٹ ہو گئے ہیں میدان میں اتر آئے ہیں موڈی کو اکھاڑ تھنکیں گے لیکن لالو جی کو جو کام کرنا ہے وہ کل بھی کر رہے تھے آج بھی کریں گے کل بھی کریں گے سوست رہیں لیکن نریندر موڈی جی کو اکھاڑنا اس سمیں بھارت کو اکھاڑنے جیسا ہے نریندر موڈی جی کو ارے گریبی کو اکھاڑیے نا برشتہ چار کو اکھاڑیے نا آتنکواد کو اکھاڑیے نا ڈرگ مافی آباد کو اکھاڑیے نا نریندر موڈی جی کو اکھاڑنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں جبکہ آپ کو سکتہ میں کئی بار موقع ملا آپ لوگ چاہتے تھے تو دیس کو بڑھا سکتے تھے گریبوں کو فری علاج مل سکتا تھا گھر میں مہلہ کو سوچالے مل سکتا تھا اپنا گیس کنیکشن مل سکتا تھا لوگوں کو اپنے بینک ایکاؤنٹ میں اٹھالیس کروڑ لوگوں کو بینک جانے کا کھاتا ہی نہیں تھا سر تو نریندر موڈی جی کو اکھاڑنے کے لیے جو کھڑا ہوگا مجھے لگتا ہے دیس کی جنتہ اس کو اکھاڑ کے پھیک دے گا